بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے مجرمنٹ آف چارج ٹو میس ریشو آف الیکٹرون ای آور ایم ویلیو فار الیکٹرون ہم مجرمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بسیکلی اس ٹاپک کو اکسپلین کرنے کے لیے یا یہ ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جے جے تھامسن نے کیا کیا تھا ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس نے ایک اپریٹس یوز کیا تھا اور وہ اپریٹس کیا تھا نارملی ڈیسچارج کیوں جو کہ کیتھوڈ ریز کی پروڈکشن میں یوز کی جاتی ہے وہ ڈیسچارج کیو یوز کی اور اس میں اس نے ان کیتھوڈ ریز کو پروڈیوز کروایا پروڈیوز کروانے کے بعد اس نے ان کے رستے میں الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ رکھ دیا دونوں فیلڈ رکھ دیئے لیکن ہمیں پتا ہے کہ الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کرتے ہیں تو جب اس نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا تو فرسٹ آف آل اس نے دونوں فیلڈ مطلب الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کو کیا کیا اس نے آف کیا اور سمپلی جو ہے وہ ان ریڈیشن کیتھوڈ ریز کو پروڈیوز کروایا وہ بلکل کسی طرف کرو ہوئے بینڈ ہوئے یا کسی اور طرف ڈیفلیکٹ ہوئے وہ سیدھی سٹریٹ لائن میں موو کرتی ہوئی پوائنٹ پی ون جو فلوریسنٹ سکرین کے اوپر منشن کیا گیا کہ یہ پی ون پوائنٹ ہے وہاں پہ سٹرائک کیا ہونا اس کے بعد اس نے مگنیٹک فیلڈ کو آن کیا تو وہ پوائنٹ پی ٹو یعنی نورتھ پول کی طرف جو ہے وہ کروڈ آن ہو گئی اور جب مگنیٹک فیلڈ کو آف کیا اور صرف ڈیفلیکٹک فیلڈ کو آن کیا تب وہ پوزٹی پلیڈ پوائنٹ پی ٹری کی طرف جو ہے وہ چلی گئی اور جب دونوں فیلڈ کی سٹرینٹ کو بعد میں اس نے اس طریقے سے ارجس کیا دونوں فیلڈ کو آن کرتے ہوئے دونوں فیلڈ کی سٹرینٹ کو ارجس کیا اس طریقے سے ارجس کیا تاکہ جو ریز ہیں کیتھوڈ ریز ہیں وہ بلکل سٹرینٹ پوائنٹ پی ون کے اوپر دوبارہ فارڈ آن ہو جائیں اس طریقے سے جب اس نے یہ کام کیا دوبارہ ریز فارڈ آن ہو گئی اس کے بعد انہیں دونوں فیلڈ کی سٹرینٹ کو کمپیر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چارج کی میس ویلی آف ایلیکٹرون کیلکولیٹ کی جو میس ویلی آف ایلیکٹرون ہے وہ ہم موسلی کہتے ہیں جی ون پوائنٹ سیون پائیو ملٹیپلائے بائی ٹین پاور الیون کولم پر کلوگرام جو ہیں اس کی ویلی آف تو ہمارا جو ٹاپک ہے میجرمنٹ آف چارج ٹو میس ویلی آف الیکٹرون تو میجرمنٹ آف چارج ٹو میس ویلی آف ایلیکٹرون پہلے بات ہے پہلی بات ہے کہ میس چارج ٹو میس ویلی آف کیا ہے چارج ٹو میس مطلب جو الیکٹرون کے اوپر چارج ویلی آف اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں الیکٹرون کے میس کے ساتھ جو الیکٹرون کا چارج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1.602 ملٹی پلائے 10 پاور مائنس 19 کولم جبکہ جو الیکٹرون کا مائس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 9.10 ملٹی پلائے 10 پاور مائنس 31 کجی تو ہم جب ان دونوں ویلیوز کو ایک دوسرے سے ڈوائیڈ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس آنسر آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں چارج کی مائس ویلیو آف الیکٹرون 1918-1997 J.J. Thompson devised an instrument to my charge to mass value of الیکٹرون J.J. Thompson نے کیا کیا تھا ایک instrument بنایا تھا جس instrument کے ذریعے اس نے charge to mass value node کی اور وہ instrument کیا تھا بسیکلی وہ instrument ایک cathodic tube تھی cathode tube تھی cathode ray tube جس کے اندر اس نے آلرہی ایکسپیریمنٹ کیا ہوا تھا cathode rays کی production والا تو cathode the apparatus consist of a discharge tube ہم اسے cathode ray tube بھی کہہ سکتے ہیں discharge tube بھی کہہ سکتے ہیں the cathode rays are allowed to pass through electric and magnetic field پھر ہم کیا کرتے ہیں جب وہ ان کی production ہو جاتی ہے cathode rays کی تو ہم ان cathode rays کو electric field میں سے بھی گزارتے ہیں اور magnetic field میں سے بھی گزارتے ہیں تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے کیا ہے observation کیا ملتی ہے جب اس نے یہ experiment کیا مطلب cathode rays پہلے produce کروائیں produce کروانے کے بعد ان کو electric اور magnetic field میں سے گزارا تو کیا ہوا انہوں نے لکھا ہے when both of the fields are off when both of the fields are off then a beam of cathode rays consisted of electron produce bright luminous at spot spot at p1 on the fluorescent screen جو apparatus use ہوا تھا اس کے last پہ fluorescent screen ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے points mention کیے پہ p1, p2 اور p3 کہتے ہیں جب دونوں field یعنی electric اور magnetic field دونوں off کیے گئے تب وہ جو rays تھی cathode rays وہ بالکل deflect ہوئے بغیر deflect ہوئے وہ سیدھی گزر گئیں straight line میں move کیے اور وہ جا کے کس پورڈ کے اوپر وہ انہوں نے fluorescence کا phenomena show کیا یا luminous bright luminous produce کی p1 کے اوپر پھر دوسری بات ہے the north and south pole of magnetic field are perpendicular to the plane of paper in the diagram the electric field is in the plane of paper مطلب کہنے گئے کہ جو magnetic اور electric field یہ دونوں ایک دوسری کے اوپوزیٹ ہوتے ہیں ہم نے جو magnetic field ہے اس کو perpendicular رکھا ہوا ہے تو جبکہ جو electric field ہے اس کو plane of paper پہ رکھا ہوا ہے دونوں ایک دوسری کے اوپوزیٹ ہوتے ہیں when only when only magnetic field is applied the cathode rays are deflected in a circular path and fall at the point p3 ٹھیک ہے تو جب ہم just magnetic field on کرتے ہیں جب جس just کیا کرتے ہیں magnetic field on کرتے ہیں اگر ہم diagram کو دیکھتے ہیں تو یہ cathode rays کو produce کیا گیا ہے اور produce کرنے کے بعد ہم نے یہ north اور south pole لگایا magnetic field کا اور یہاں پر ہم نے یہ electric field بھی apply کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نے ان cathode rays کی production کی ہے ہم just magnetic field کو on کرتے ہیں تو یہ rays جو ہیں وہ point p3 کی طرف deflect ہو گئی ٹھیک ہے اور پھر اگلی بات ہے جب ہم electric field on کرتے ہیں تو is applied the cathode rays produces spot at p2 تو جب ہم electric field on کریں گے تو جو cathode rays ہیں وہ positive plate کی طرف positive plate یعنی anode کی طرف وہ deflect ہو جاتی ہے curve down ہو جاتی ہے point p2 کی طرف پھر وہ کہتے ہیں both electric and magnetic field are then applied cementagely and they are adjusted in such a way that cathode rays again hit the pointer p1 تو دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے magnetic field کو apply کیا تو point p2 کی طرف p3 کی طرف گئے جب ہم نے electric field on کیا تو p2 کی طرف گئے اب ہم دونوں کو on کر دیتے ہیں electric کو بھی اور magnetic field کو بھی اور ہم اس طریقے سے اس کو adjust کرتے ہیں ان کی strength کو adjust کرتے ہیں کہ دوبارہ جو دونوں cathode rays دیں وہ دونوں field کے on ہونے کی واجہ سے اور ان کی strength کو adjust کرنے کے جیسے دوبارہ p1 کے اوپر strike کریں in this way by comparing the strength of the two field one can determine the charge to mass value of electron ان دونوں field کو کی strength کو comparison کرتے way ہم charge to mass value of electron calculate کر لیتی ہے جی جی thomson نے different formulas کو use کیا اور اس لئے سے جب انہوں نے formulas کو use کیا تو charge to mass value electron کے لئے 1.75 8 8 multiply by 11 column per kilogram this means that 1 kg of electron have 1.75 8 8 10 power 11 column of charge ٹھیک تو پاس یہ سارا وہ discharge tube ہے جس میں ہم نے cathode سے radiation produce کر وائیں radiation جو ہے cathode raise produce ہی اس کے بعد ہم نے magnetic field apply کیا ہو ہے اس کے بعد ہمارے پاس electric field آجاتا ہے ہم نے یہاں پر رکھا ہو ہے فلوریسن screen رکھ ہوئی ہے تو جب ہم ان کو just پوزٹی plate کی طرف چلی جاتی ہے اگر دونوں کو off کیا ہوگا دونوں field off ہیں پی 1 کی طرف آتی ہے تو ہم add end ہم یہ کرتے دونوں field کو on کرتے تاکہ اس لیے جو پی 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 آئے اور دونوں field کی س فارملا کے اندر کرتے ہیں اور وہ value کتنی ہتی ہے 1.75 double 8 multiply 10 power 11 coulomb per kilogram